اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس میوز بلیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر پسماندہ طبقات کو دی جانے والی مالی امداد کے خطوط پر ریاستی حکومت نے اخلیتی طبقات کے لیے بھی ایک لاکھ روپے تک مالی امداد ست فیصدی کے ساتھ فراہم کرنے کے حکام جاری کے ان حکامات میں کہا گیا کہ حکومت اخلیتوں کی بہبود اور انہیں اونچہ اٹھانے کی پابند اہد ہے جس نے کئی انوکی سکیمات کی تدوین کی ہے اس کا مقصد اخلیتوں کی سماجی معاشی اور تعلیمی ترقی ہے نائب صدر نشین و مینیجنگ ڈیریکٹر اخلیتی مالیتی کارپریشن ہیدربا سے درکاس کی گئے ہیں کہ وہ بی سی ویل فیڈ ڈیپارٹمنٹ کے مساوی خطوط پر ست فیصد راز سبسیدی کے ساتھ اخلیتوں کے لیے ایک لاکھ روپے تک ہی مالی سکیم کی توسی کرے مالی سال دوہزار بائیس تیس میں او بی ایم ایس پورٹل کے ذریعے درکاس سے موصل ہوئی تھی تاہم جو درکاس سے زیر التواہ ہیں ان پر مالی سال دوہزار تیش اور بیس میں ست فیصد سبسیدی کے ساتھ ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کے ہر اہل اسفادہ کنیندان کے لیے منظوری پر غور کیا جائے گا عیسائی امیدواروں کے انتقاب کے لیے نئی درکاس سے طلب کی جائیں گی تاکہ ان کو تلنگانہ سٹیٹ کرشن مینارٹی فائننس کارپریشن کے ذریعے ایک لاکھ روپے تک امیدوار کی عمر دو جون دوہزار تیس کو اکیس برس سے پچپن برس کے درمیان ہونی چاہیے درکاس گزار کی سالانہ آمدانی دہی علاقوں میں دیر لاکھ روپے اور شہری علاقوں میں دو لاکھ روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے انتقاب کامل ڈسٹک لیول مینارٹک کمیٹی یا ڈسٹک لیول سکریننگ کم سیلیکشن کمیٹی کے ذریعے کیا جائے گا جس کی خیادت زلہ کلیکٹر کریں گے زلہ کلیکٹر کو اس سکیم کے لیے زلے کے انچارج وزیر سے منظوری حاصل کرنی ہوگی سیلیکشن لسٹ یعنی محلہ وار یہ ہوگا ٹی ایس ایم ایف سی کی ویب سائٹ پر پیش کی جائے گی یک مستقران کے طور پر سبسیدی جائی کی جائے گی نایف دنچین و مینیجنگ گریکٹر اخلیتی محلیتی کارپریشن اور مینیجنگ گریکٹر تنگانہ سٹیٹ کریشن مینورٹی فائننس کارپریشن کو اس سلسلے میں مزید اخدامات کرنے کی ادعا دی گئی ہے واضح ہے کہ سکیم کا مقصد اخلیتی طبقات کو معاشی طور پر خود مختفی بنانے کے مدد کرنا ہے ریاستی حکومت ذات اور مذہب سے بالا در تمام طبقات کی غربت کے خارمی کے ویجن کے ساتھ مسائی کر رہی ہے حکومت نے ایک پریس کلیز میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ مستحق طبقات کی پہلے ہی مدد کر رہی ہے ریاستی حکومت اخلیتی طبقات کی ترقی اور بہبود کے لیے پابندے اہد ہے مختلف شبہ و بشمل تعلیم اور روزگار میں بیشترز کی ماد پر عمل آوری کے ذریعے اخلیتوں کی غربت اور پسماندگی کے خاطمے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے ریاست کے مختلف مقامات بشمل شہر ادربان میں اتوار کے دن بھی وقت وقت پیسے حلقی اور مصلہ دھار بارش بھی خاص طور پر آدربان زلے کے کئی مقامات پر موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے زلے کے جہنت منڈل کے ڈولارہ کے پاس موجود پین گنگا کے بریش سے ٹرافک کی آمد دورفت روک دیا گیا ہفتے کے آج سے ہی اس بریش سے تلنگانہ اور مہاراسترہ کو آنے جانے والی گاڑیوں کو روک دیا گیا کیونکہ اس بریش سے سیلاب کا پانی ٹکرا رہا ہے بتا گیا ہے کہ بریش دو ریاستہوں تلنگانہ اور مہاراسترہ کو ملانے والا بریش ہے اور یہاں گاڑیوں کی بڑی تعداد میں آمد دورفت ہوتی ہے ہفتے کی راہ سے ٹرافک کو روک گنے کے باعث اس علاقے میں پچیس کلومیٹر تبلیل گاڑیوں کی خطا لگ گئی ہے پین گنگا میں سیلاب کے پانی کے بحاؤ کا نیشنل آہ 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 آتھارٹی آف نیشنل آہ 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 رہی ہے گاڑیوں کے طویل خرار کو دیکھتے ہوئے بخفے بخفے سے بریچ پر ایک ایک گاڑی کو چھوڑا جا رہا ہے اسی طرح آسیف آباد دیلے کے مختلف مقامات پر شدید بارش سرپور ٹی منڈل کے ونگر ٹاپ پیٹ کے بریچ کو بند کر دیا گیا جہاں جہاں پانی بریچ کے اوپر سے گزرا ہے یہ بریچ بھی مہاراستہ کی موضوعات کو ملاتا ہے اتبار کی صبح سرپور ٹی کے سابسپیکٹر ہمیش کی قیادت میں اس بریچ کے پاس پولیس کو تینات کر دیا گیا اور وہاں گاڑیوں کے آمد و رفت کو روکنے کے لیے بیریکٹ لگا دیا گیا 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 گزرشتہ ایک ہفتے سے جاری مسلسل بارش کے وجہ سے ریاست کے کئی آبی زخائر بھر چکے ہیں یا پھر ان کی سطحے میں قاتل خواہ اضافہ ہوا ہے اور کئی مقامات پر تالاب اور کونٹے بھر گئے ہیں اسی دوران شہر ہے درباد کے اطراف کے علاقوں میں جاری مسلسل بارش کے وجہ سے شہر کے زخائر عب عثمان ساغر اور ہمایت ساغر میں بھی کافی مقدار میں پانی داخل ہو رہا ہے ذرائع کے مطابق عثمان ساغر میں فی الوقت سترہ سو پچیسی فیٹ پانی جمع ہو گیا ہے جبکہ اس کی مکمل گنجائش سترہ سو نوے فیٹ ہے ہمایت ساغر میں مکمل ہونے کے خریب ہے جہاں اس کی آبی گنجائش سترہ سو تسٹھ اشاریہ پانچ سفر کے میں جملہ سترہ سو بانسٹر اشاریہ پانچ سفر فیٹ ہے اینے ایک فیٹ کم ہے جس کے پیشے نظر گزشتہ دو دین سے ہمایت ساغر کے چار دربازوں کو دو فیٹ اٹھاتے ہوئے دو ہزار ساس سو پچاس کیوزکس پانی موسا ندی میں چھوڑا گیا نظام بات کے سری رام ساغر پروجیکٹ میں بھی تیزی سے بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کی مکمل آبی گنجائش ایک ہزار اکیانوے فیٹ ہے جس میں اب تک ایک ہزار بیسی فیٹ پانی جمع ہو گیا ہے موسیقی 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 محبوب آباد ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، خاراباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی اور محبوب نگر میں بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکار ہے اپنے ریپورٹ میں محبوب آباد، جگتیال، راجنہ سلسلہ، قریم نگر، دپلی، جائشکر، ہوپالپلی، ملوک، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، صدی پیٹ، خاراباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناغرکرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور جگولمبا گدوال میں اسی طرح کی صورتحال رہے گی آئندہ پانچ دنوں کے دوران ریاست کے بشتر اضلہ میں کہیں کہیں شدید بارش کا امکار ہے وزیر ایک ٹرانسپورٹ ایج اگمال نے زیل اکمہم کے پرکاشنگر میں واقعے چیک ڈائم کا معاینا کیا انہوں نے میئر نریجاک کو ہدایت دی کہ وہ احتیاطی اخدامات کریں اور حکام کو چوکرس کریں تاکہ بالائی علاقوں میں شدید بارش سے نشیبی علاقوں کے عوام کو کوئی خطرہ نہ پھنے پائے موسیقی 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 مدرہ چلا میں درگاہ گوداوری کی ستے میں ایک مدبہ پھر متدریج اضافہ ہوتا رہا ہے ستے فیلحال 43 فیٹ کی بلندی کو بور کر گئی ہے ایک بار پھر آپ گیری لاکھوں میں احدیداروں کو چوکس کر دیا گیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ پورڈ آجے کمار اور محبوب آباد کی ایم پی قویتہ نے حکام کے ساتھ سیلا کی صورتحال کا جائزہ لیا گزاوری کا پانی سڑک پر پہنچ جانے سے ٹرافک میں خلق پڑا دریہ اصنا آشوک نگر نیو کالنی اور مدرہ چلم کی ایم سی کالنی میں انتیس خاندانوں سے تعلق رکھنے والے نوے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا دریہ اصنا بزرہ چلم شہر کی کئی کالنیوں میں سپائے کے خصوصی عملے کے ذریعے سپائے کے اخدامات میں شدت پیدا کر دی گئی ہے وزیر ٹرانسپورٹ آجے کمار نے مشورہ دیا کہ بزرہ چلم میں دریہ گزاوری کی سطح میں اضافے کے ساتھ ہی احدیدار چوکس کر دیے گئے ہیں موسیقی 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 وزیر سہیت ہریش راہوں نے کہا کہ ایک سہیت مند خاندان اور معاشرہ تبھی ممکن ہے جب گھر کا محول صاف سترا ہو انہوں نے عوام سے خواہش کیا کہ وہ ہر اتبار کی صبح دس بجے دس منٹ کے لیے گھروں کے اعتراف صفائی کو یقینی بنائیں اور جمع پانی کی نکاسی کریں وزیر موسیقی نے اتبار کی صبح دس بجے چیئے چند کے زہیت امم دس منٹ تک دس مچلوں پر خوابو پانے کے پروگرام میں حصہ لیا کوکا پی میں اپنی رہاجگاہ پر دس منٹ تک انہوں نے خود زخیرہ شدہ پانی کی سفائی کی اور مچلوں سے بچنے کے لیے گھر کے اردگرد کچھنے کی سفائی کا کام کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بارش کے موسم میں موسمی بیماریاں پھیلنے کا خشہ ہے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ گھر کے اردگرد ماحول صاف سترا نہ ہونے کی صورت میں بھی پانی کی موجودگی کی وجہ سے مچلوں کے پھیلنے کا خشہ ہے وزیر موسم نے مشورہ دیا کہ مچھروں کی رکھتام کے لیے احتیاطی تدابی رکھتیار کرنے چاہیے تاکہ ہم ڈنگی اور ملیریا جیسی بیماریوں سے بچ سکے پھولوں کے گملے اور ناریل کے چلکوں میں جمع پانی میں مچھروں کے لارواز زیادہ ہوتے ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابی رکھتیار کر کے سہت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے ساپ سترے میں ماحول کے ساتھ حفظانی سہت کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جہاں بلدی ملازمین اور گرام پر چائدوں قابلہ گلیوں کی صفائی کر رہا ہے وہیں ہمیں اپنے گھروں کی گرد کی صفائی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت بھی ہر طرح سے تیار ہے کیونکہ بارش کا موسم ہے سرکاری اسپتالوں میں ٹک ڈائگنوسٹک کی جانب سے مفتی بھی معینے کیے جارہے ہیں آندر پردیش کے ایلورو شہر میں خراف سلکوں کی صورتحال پر برہمی کا اظہار کے طور پر انو کا احتجاج کرتے ہوئے ایک نوجوان سلک پر پلنگ رکھ کر اس پر بیٹھ گیا ذرا کے مطابق اس نوجوان جس کی شناخت نہیں ہو سکی اس نے خراف سلک پر پانی میں اپنا پلنگ رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد اسی سلک پر سے گزرنے والی بس کے ڈائیور نے اس پلنگ کے خریب اپنی بس پر روک دیا کیونکہ اس کے پلنگ کی وجہ سے وہاں سے بس کو گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا اس نوجوان کا یہ احتجاج تقریباً نیک گھٹے تک جاری رہا اور دیکھتے ہی دیکھیں مقامی افراد بھی وہاں جمع ہو گئے جنہوں نے اس نوجوان کے احتجاج کی حمایت کی اور بہتر سلکوں کا مطالبہ کیا بعض افراد نے اس نوجوان کو سمجھا کر اس کو احتجاج سے دسپردار کروایا نوجوان نے اپنے انوکھے احتجاج کے ذریعے حکام کی توجہ اس جانب کروانے کی کوشش کی یہ واقعہ ایلورو شہر کی اسٹریٹ لاکھ میں پیش آج جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے ہمپلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی وزیر برکی جگدی شردی نے کہا کہ چند شکر راؤ آئندہ انتخابات میں بھی چیف فنسٹر کا عہدہ برقرار رکھتے ہوئے ہیٹرک کریں گے انہوں نے سوریا پیٹ بلدیا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی تائی سے آئندہ انتخابات میں بی آرے سے ایک مرتبہ پھر برسر احتجار آئے گی تلانہ کے عوام نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ فلاحی سکیمات اور ترخیاتی کاموں کی برخراری کے لیے آئندہ انتخابات میں بی آرے سے کو اوڑ دے کانگریس اور بی جے پی کے قائدین نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ان کے برسر احتجار آنے پر بی آرے سے حکومت کی فلاحی سکیمات کو رکھ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ آئندہ لوگ سوائے انتخابات کے بعد پارٹی قومی سیاست میں اہم رول ادا کر گی کانگریس کے دفتر گاندی بون میں تلانگانہ پی سی سی کی سیاسی امور کمیٹی کا اجلاس مناخد ہوا تلانگانہ کانگریس امور کے انچارج مانکر اور تھاکرے کی صدارت میں مناخدہ اس اجلاس میں پی سی سی صدر ریونت ریڈی سی ای پی لیڈر بھٹی وکرمار کا رکنے کانسل جیون ریڈی کل ہند کانگریس کے سیکریٹریز روہید چودری منصور خان تشہیری کمیٹی کے چیرمن مدو یاشکی گوڑ پی سی سی کارگوزار صدر مہش کمار گوڑ انجن کمار یادو جگہ ریڈی ارکانے پالی میں دوتم کمار ریڈی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سابق وزیر پرنلالا لشمیہ وی حنمت راؤ سابق سی ایل پی لیڈرز جانہ ریڈی محمد علی شبیر سمپت کمار چینہ ریڈی دامدر راج نسیمہ رینوکار چودری اور دیگر خائدین شرطت کی ذرائع کے مدابعے کے اس اجلاعات میں آئندہ سو دن کے پروگرام کو شروع کرنے والے مختلف عوامی اور احتجاجی پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا گیا پلنکہ گاندھی کے دورے تلگانا کو کامیان بنانے اور پی سی سی کی جانبتے انخری نکالے جائے والی بسیاترہ کے روٹ پر بھی غور غفظ کیا گیا دیگر جماعتوں کے خائدین کو پاٹی میں شامل کرنے کی مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا کیسی آر حکومت کی ناکامیوں کو جاگترنے عوام کے درمیان پہنچنے کا فیصلہ کیا گیا کانگریس کے دفتر گاندھی وہ میں آج دو پہر کچھ دیر کے لیے اس وقت کشید کی پیدا ہو گئی جب سیئر کانگریس خائد وہ سابق رکھنے پارلیمنٹ کریم نگر پنم پر بھکر کے سینکروں حامیوں نے ان کے خائد کو تلگانا پی سی سی کی الیکشن کمیٹی میں شامل نہ کرنے کے خلاف احتجاج کیا اور پنم پر بھکر کی تعدید میں نارے لگائے جس پر گاندھی بھون میں کچھ دیر کے لیے شدید کشید کی پیدا ہو گئی واضح ہے کہ دو دن قبل کلھن کانگریس کمیٹی نے چھبیس ارکان پر مشتمل پی سی سی کی الیکشن کمیٹی کا اعلان کیا تھا جن میں سابق رکھنے پارلیمنٹ پنم ربھاکر کو شامل نہیں کیا گیا جس پر ان کے ہامی اور کریم نگر کانگریس کے کئی کارکنوں نے اسی دن کلھن کانگریس کمیٹ کے اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا تھا اور کانگریس پارٹی کو بائیس جولائی کی شام تک پنم پر بھاکر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی صورت میں گاندی پھون میں احتجاجی پروگرام منظم کرنے کی دھنکی دی تھی جس کے پیش نظر آج کریم نگر حلقیت سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کارکن اور مقامی قائدین گاندی پھون پہنچے اور اپنی ناراضگی ظاہر کی یہ دھرنا ایسے وقت منقد ہوا جب گاندی پھون میں تلگانہ کانگریس امور کے انچارج مانکر اور تھاکرے کی صدارت میں پارٹی کے اہم قائدین کے ساتھ ایک اجلاس جاری تھا اس اجلاس میں پی سی سی صدر ریون تریڈی اور دیگر سینئر قائدین موجود تھے